وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا یوٹیوب کی نئی پالسی آگئی ہے جو یکمگس دو ہزار تئیس کو امپلیمنٹ ہو جائے گی یہ پالسی کیا ہے کن چینل پر وارنگ آ چکی ہے جیسے وہ اپنا کریٹر سٹوڈیو اوپن کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو ان کو اوپر کی سائیڈ پر ایک نوٹیفکیشن آ رہا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیے تو آپ کا چینل پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ ایسے کون سے چینل ہے کن چینل کے لیے اتنی سخت یو پالسی آگئی ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو ان کے چینل پرمنٹلیٹ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے مبشر اور آپ کو میرے چینل موبی ہڈ کے اوپر دل کی گئے ہرائیوں سے ویلکم ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آج جو یوٹیوب کی بالکل لیٹس پالسی اپ ڈیٹ ہوئی ہے انہوں نے روز جو مزید سخت کر دی ہیں جو امپریشن ایٹس چینل چینلز ان کو بولا جاتا ہے یا پھر آپ ان کو فین چینلز بولیں کہ جو لوگ فار ایزمپل ایک تارک جمیل صاحب کا چینل ہے تو کچھ لوگ جو ان کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے ٹائٹلز اور ان کے جو ہیش ٹائگز اور ان کے جتنے بھی تھم نل ہر چیز کو ایزٹ کاپی پیسٹ مارتے ہیں اور جو ان کے یوٹیوب چینل کا ہینڈلر ہوتا ہے ہینڈلر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چینل کا ایک یونیک نی ہوتا ہے جساں میرے چینل کا جو یونیک نیم مو بی ہٹ ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی مو بی ہٹ نہیں رکھ سکتا مو بی ڈاٹ ہٹ کر دے گا جب مو بی کے اندر سلیش ڈال کے ہٹ کر دے گا اس طرح کر کے وہ اپنا ہینڈلر چینج کر سکتے ہیں لیکن یوٹیوب نے جو پالسی نکال لیا کہ مو بی ہٹ کے نام سے ملتے جلتے جس طرح مو بی ڈاٹ ہٹ اگر آپ لکھیں گے تو میں اس کو اگر کلیم کرتا ہوں وہ چینل ڈلیڈ میں کروا سکت مو بی سپیس ہٹ لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی چینل میں ڈلیڈ کروا سکتا اگر آپ نے کام کرنا ہے فارک زیمپل اگر آپ نے میرے ویڈیو ہی ڈانوڈ کر کے لگانے ہے سارا کچھ ٹائٹر ڈسکرپشن تھم نیل وغیرہ لگاتے ہیں لیکن ہینڈلر آپ کا آپ کا بالکل چینج ہونا چاہیے مو بی ہٹ ہے نا تو آپ اس کو فارک زیمپل اپنے نام علی ہٹ کر لیں کوئی اور نام رکھ لیں مو بی ہٹ کے اندر ڈاٹ اور سپیسیز اگر آپ لگ آپ کو میں تھوڑا سا سکرین کے اوپر بھی چیزیں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے جی ہاں ہم لوگ چلے گئے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میں نے لکھا مولانا تارک جمیل تو ان کے چینل سرچ ہو گئے کیونکہ جس کو پوچھیں ان کے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے سوشل میڈیا کے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور انہی کے کوئی کہتا ہے میں مینجر ہوں کوئی یہ ہے وہ ہے ان کے فینز جو چینل بناتے ہیں ان کو فین چینل بولا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں آپ چار ان کے ویڈیوز بہت اچھے ہیں تو آپ ان کو کاپی پیسٹ کر کے لوگ چلا رہے تھے تو یہ دیکھیں نا یہ جو مولانا تارک جمیل صاحب کا اوفیشل جو چینل ہے نا یہ دیکھیں تارک جمیل کے نام سے اور اس کے آگے یہ ویریفائیڈ سائن بھی ہے یہ ان کا اوریجنل چینل ہے تو یہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں ان کا ٹائٹل ایزٹ کاپی کیا اور یہ دیکھیں ان کا جو تھم نیل آ رہا ہے ایزٹ تھ کرتے تھے اور چینل چلا رہے تھے یہ دیکھیں نا ان کے تین چار چینل ہیں جو اوفیشل اپریٹ ہو رہے ہیں ایک دو یہ تارک جمیل صاحب کے نام سے ہے ایک یہ تارک جمیل اوفیشل کے نام سے ان کا یہ ہینڈلر آ رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ اس کو بولتے ہیں ہینڈلر تو یہ ان کا یہ بھی ہینڈلر ان کا شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ ان کا نا ایک اور چینل ہے یہ دیکھیں نا یہ جو چینل ہے المومن اوفیشل المومن اوفیشل جو ہے یہ ان کا بالکل ایک نام چینج ہے یہ ہینڈلر بلکل چ چینج ہے یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ اوفیشل نہیں ہے لیکن ان کے ویڈیوز کو چلا رہا کیونکہ یہ ویڈیو اس لیے چل جاتے ہیں کہ یہ اسلامی کی ویڈیو ہے ہم لوگ ان کو رپورٹ نہیں مارتے جا چلے ایک سواب کی نیے سے ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہتے ہیں چلو یار کوئی نالوجی شیئر ہو رہا ہے نہ کہ میرا نہیں ویڈیو دیکھ رہا چلو اس کا دیکھ لے گا تو ایڈا اینڈ جو سواب ہے جو تارک جمیل صاحب کو مل رہا جو جو باتیں وہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ جو بندہ ہے یہ دیکھیں اس نے جو ہینڈلر بالکل چینج رکھا ہوا اور فورٹی کے ہونے کے باوجود ان کا چینل ابھی تک جو نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ یہ بندہ ان کے ویڈیوز کو کاپی پیسٹ کر کے چلا رہا کیونکہ اگر میں اپنا ویڈیو چلا ہوں گا ہیں تو لوگ ابھی مجھے اتنا نہیں جانتے ان کا ویڈیو دیکھ کے لوگ فوراں ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے چینل بہت جلد گروہ کرتے ہیں لوگ اس طرح کاپی پیسٹ ڈاؤنوڈ کر کے بھی جو یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ایڈیا ہے لیکن اگر آپ نے اس ایڈیا کو فالو کرنا ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے ہینڈلر کو اور ان کا جو یہ نیم لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائٹل چینج کر دینا ڈسکرپشن بھی چینج کر دینا ہے اور تھم نیل بھی آپ نے انہی کا تھوڑا سا چینج کر کے لگانا ہے ان کا کاپی پیسٹ بلکل نہیں کرنا وہ کہتے ہیں نا کاپی کرنے کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہے نکل کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہ چیز ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو چینجز کرنی پڑیں گے اگر آپ چینجز نہیں کریں گے تو آپ کا جو چینل پھر ڈلیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھنا تھوڑا سا میں اور نیچے آیا اے جے اوفیشل جو ہے یہ بھی ان کا اوفیشل چینل ہے یہ بھی ان کو یعنی کے ویریفائیڈ ہو چکا ہے دس ملین سبسکرائبر ہیں اس کے اوپر اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اور نیچے جا کے دیکھتے ہیں اور بھی آپ کو بہت زیادہ چینل نظر آئیں گے یہ دیکھیں نا ال امین مد میڈیا ال میڈیا یہ چینل ہے تین سو اس کے اوپر ویوز آ چکے ہیں پچیس سبسکرائبر ہیں اگر یہ دیکھیں نا انڈیا کے اندر وہ ٹائٹل انڈیا کا ڈال دیا انڈیا کی ڈسکرپشن ڈال دی تھامنیل اپنا کوئی لعدہ سے ڈال دیا ان کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اگر آپ سیم ایج سارا کچھ کپی پیسٹ کریں گے تو پھر آپ کا چینل مونٹی مونٹائز ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو پرمنٹ ڈلیٹ کر دیا جائے گا اس کے اوپر کوپی ٹائٹل بھی چینج کر دیا اور اس کا جو ہینڈلر ہے یہ دیکھیں کامران اکرم کے نام سے یہاں سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو ان کے ڈالنوڈ کر کے لگا رہا ہے لیکن ان کا ہینڈلر اور ان کے ٹائٹل ڈسکرپشن ہر چیز لیدہ لیدہ تو پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ایک منی کے حوالے سے اور لیٹس ٹیک انفرمیشن کے حوالے سے چینل پر ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں اگر آپ ایسی انفرمیشن کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ ملتے ہیں اگلے ویڈیوز کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ